اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب پیارے پیارے بچے کیسے ہیں؟ خیلیت سے ہیں؟ اور تمام بچے اپنا زبانی نصاب لے کر بیٹھے ہیں؟ شاباش بیٹھا آج ہماری کونسی کلاس ہے؟ اسلامیاتی کلاس ہے اور آج اسلامیات میں تیچر آپ کو زیادہ دہرائی کروائیں گی کیونکہ اب مدر سے آنا ہے نا تو سب بچوں کو اچھا اچھا ریویجن کرنے اور اچھا اچھا یاد کرنے کیونکہ ہمارے جائزی بھی تو ہوں گے چلیے اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں تیچر کے ساتھ ساتھ اچھا اچھا پڑھئے سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نام چلیے پڑھتے ہیں الرحمن بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا الملک بادشاہ القدوس عیب سے پاک السلام ہر آفت سے سلامت رہنے والا المؤمن امد دینے والا المحمد پنہ دینے والا العزیز زبردست الجبار درست کرنے والا اللہ المتکبر بڑھائی والا الخالق پیدا کرنے والا الباری جان ڈالنے والا اللہ المصور سورت بنانے والا الغفار الغفار بخشنے والا القہار بہت غلبی والا البہاب بہت دینے والا الرزاق بہت روزی دینے والا الفتح فیصلہ کرنے والا العلیم جاننے والا القابض تنگ کرنے والا الباسد فراغ کرنے والا الخوفی پست کرنے والا الرافع بلند کرنے والا المعز عزت دینے والا المذل زلیل کرنے والا السامع سننے والا البثیر دیکھنے والا ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی اس کے اچھے چیزے دعائے کیجئے گا اور اچھا اچھا یاد چیزے دعائے اب ہم پڑھیں گے اسلامیات میں قرآن مجید قرآن مجید میں ہم تاؤس تسمیہ کے ساتھ سورت الفاتحہ کی دورائی کریں گے پڑھیں سورت الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایجاک نعبدو ویجاک نستعین ایدین السرات المستقیم سورت اللہ ایجاک نستعین ایجاک نستعالیہ غیر المعذوب علیہ ایجاک نستعالیہ آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وقینا عذاب النار ترجمہ اے میرے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے آمین اب کچھر آپ کو اسلامیاتیں پڑھائیں گی ہم لوگ پڑھیں گے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا یاد ہے آپ کو چلی ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ اچھا اچھا یاد کر سکیں پڑھئے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا الحمدو لِلَّهِ اللَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُشُورُ ٹھیکی بیتا آپ اس کی بھی اچھے چھے دھرائی کیجئے گا اور بہتر بہتر طریقے سے اچھا اچھا یاد ترکی آئیے گا جب مدرسل کریں گے ٹھیکی چلی اب ہم پڑھیں گے نماز کی سوال جواب پڑھیں گے دھرائی کریں گے تیچر آپ کو پڑھا چکیے نا لیکن آج ہم اس کی دھرائی کریں گے چلی پڑھئے سوال نمبر ایک کیا ہے کہ نماز کیا ہے یاد ہے آپ کو چلی تیچر آج آپ کو دوبارہ پڑھا رہی ہیں آپ اچھا اچھا یاد کیجئے اس کا جواب ہے بیٹا نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے سوال نمبر دو نماز کے لئے کیا ضروری ہے تو بیٹا اس کا جواب ہے نماز کے لئے پاک صاف ہونا اور وضو کرنا ضروری ہے سوال نمبر تین کہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں اس کا جواب کیا ہے شاباش دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں سوال نمبر چار ان پانچ فرض نمازوں کے نام بتائیے اس کا جواب ہے پانچ فرض نمازوں کے نام یہ ہیں پڑھئے فجر زہر عصر مغرب عشاء ٹھیک ہے اب آپ ان سب کی اچھی اچھی دھرائی کیجئے گا اب ہم پڑھیں گے اسلامی مہینے اسلامی مہینے کی آج ہم آپ کو تین سوالوں کی دھرائی کروائیں گے تاکہ آپ اچھا اچھا یاد کرسکیں چلیے سوال نمبر ایک اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں یاد ہے آپ کو بتائیے شاباش بارہ مہینے اور سوال نمبر دو کیا ہے ان بارہ مہینوں کے نام بتائیے جیچے کی ساسات پڑھیں گے محرم سفر ربیء اول ربیء الثانی جماد 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 اخر رجب شعبان رمضان شوال ذو قعدہ ذو حجہ سوال نمبر تین کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے تو بیٹا اس کا جواب ہے محرم الحرام سے کس مہینے سے شروع ہوتا ہے اسلامی سال محرم الحرام سے ٹھیک اب آپ جتنی دھرائی کروائیے آپ اس کو اچھا چھا پڑیے اچھا چھا یاد کیجئے ٹیچر آپ سے سنیں گی ٹھیک اور انشاءاللہ پھر ہم نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے فی امان اللہ السلام علیکم